اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت کوویڈ نائنٹین ایک خطرناک وائرس پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہیں جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے اور اسی کوویڈ نائنٹین کے سائے میں ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الازحہ منانے جا رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے چند اہم باتیں رکھنا چاہیں گے کہ کوویڈ نائنٹین کے اس ماحول میں ہم قربانی کیسے کریں کون سے یہ احتیاطی تدابیر ہے جن پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے معزز ناظرین سب سے پہلی بات تو ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے کہ کچھ اس طریقے کی خبریں آئی ہیں کچھ اس طریقے کے فتوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس سال قربانی کے بجائے قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر دی جائے قربانی نہ کی جائے یہ بات جن لوگوں کی طرف سے بھی اور جن حلقوں کی طرف سے آئی ہے یہ بات قطعی صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے قربانی ایک مستقل ایک عبادت ہے ہمارے دین میں صدقہ اور زکاة اس کا ایک الگ طریقہ ہے اور وہ ایک الگ عبادت ہے کبھی بھی صدقہ یا زکاة یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر عید العزحہ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یعنی یہ قربانی نہیں ہے بس یہ گوشت ہے تو جب اس کے بارے میں کہا کہ اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا تو ہم قربانی کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کر دیں غریبوں کو مدد کر دیں تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اگر ہم قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور قربانی کرنے کی ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں اجازت ہے ہم آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں تو ہم قربانی کریں اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ یکلف اللہ نفس اللہ صلی اللہ وسہا اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے ہمیں اس کے بجائے صدقہ کرنا اس کی قیمت کو یہ قطعان مناسب نہیں ہے قربانی کا آلٹرنیٹ صدقہ نہیں ہے سب سے پہلی بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سال چونکہ ہر شہر میں ہر علاقے میں کوویڈ نائنٹین کا جو ماحول ہے کہیں کیسز زیادہ ہیں کہیں کم ہے کہیں لوگ ڈاؤن سخت ہے کہیں نرمی ہے تو شہر کے جو ذمہ دار علماء ہیں اور مسلمانوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس شہر کے ایڈمنسٹریشن سے وہاں کی انتظامیہ سے ملیں اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں حکومت کی طرف سے ان کا ہم پالن کریں گے لیکن ہمیں قربانی کی اجازت دی جائے تاکہ قربانی پر کسی قسم کی کوئی روک نہ ہو اس قسم کی پہلے سے آپسی باتچیت انتظامیہ کے بیچ میں اور مسلم علماء کے بیچ میں اور اسی طریقے سے ذمہ داروں کے بیچ میں ہو جانی چاہیے معزز ناظرین اس بار چونکہ لوگ ڈاؤن زیادہ تر علاقوں میں ہیں جانوروں کی منڈیاں لگنے کی امید نہیں ہیں اور لگنا مناسب بھی نہیں ہیں اس لئے کہ جانوروں کے منڈیاں لگیں گی بڑی تعداد میں وہاں پہ جانور آئیں گے لوگ خریدنے جائیں گے بیچنے جائیں گے تو وائرس کے بڑھنے کا اور فیلنے کا اندیشہ ہے اس لئے اس بار انفرادی طور پر دو چار جانور کوئی لے کر کے آئے آپ اس سے خرید لیں بڑی منڈیاں اس بار لگیں گی بھی نہیں ان کی امید بھی نہ کریں اور ان کی کوشش بھی نہ کریں ناظرین ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوویڈ نائنٹین کا ماحول ہے اور ہمیں قربانی کا اپنا یہ تہوار عیدالعظہ منانا بھی ہے قربانی بھی کرنی ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بارش کا بھی موسم ہے تو وائرس کے فیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے گندگی کے فیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے اس لئے میں بہت زیادہ غیر معمولی احتیاط سے ہمیں اس بار کام لینے کی ضرورت ہے ناظرین ہم گھروں میں قربانی کریں اور کوشش کریں کہ جو قصائی ہمارے یہاں جو سلٹرنگ کرنے کے لئے قربانی کرنے کے لئے آئے اس کی چھوڑیوں کے بجائے ہم اپنی چھوڑیاں اپنے گھر میں ریڈی رکھیں تاکہ وائرس کا آدان پردان نہ ہو وائرس فیلنے کا خطرہ نہ ہو زباہ کے وقت قربانی کے وقت صفائی سترائی کا خیال رکھیں عام راستوں میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر ہرگز قربانی نہ کریں اپنے گھروں کے اندر قربانی کریں یا اپنے مکان کی چھتوں پر کر سکتے ہیں قربانی کے جو فضلات ہوں جو گندگیاں ہوں ان کو حکومت کی طرف سے اگر کوئی جگہ متعین کی گئی ہے کوئی کنٹینر رکھا گیا ہے آپ وہاں جا کر ان کو ڈالیں یا پھر کہیں دفن کر دیں ان کو ادھر ادھر ہرگز نہ فیکیں اس سے گندگی بھی پھیلے گی اور ساتھ میں وائرس کے پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے گوشت کی تقسیم میں بھی بہت احتیاط سے کام لیں ماسک لگا کر اور گلفز پہن کر کے گوشت تقسیم کرنے جائیں اور آنے کے بعد مکمل طریقے سے اپنے ہاتھوں کو سانیٹائز کریں اچھی طریقے سے دھل لیں تاکہ وائرس کے پھیلنے کا کسی اور کے وائرس کے آپ کے پاس آنے کا یا آپ کے ذریعے کسی اور کے پوزیٹیو ہونے کا ایک خطرہ نہ رہیں عید الفطر کی طرح عید الازحہ کی نماز بھی اگر حکومت کی طرف سے اجازت ملتی ہے ادگاہ میں پڑھنے کی مسجد میں پڑھنے کی متعین تعداد میں کی ادنی تعداد میں آپ پڑھنے تو اتنے افراد سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ عید الازحہ کی نماز جیسے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی ویسے عید الازحہ کی نماز مسجد میں یا ادگاہ میں جہاں پر بھی اجازت ملے پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد میں بھی نہیں مل رہی ہے ادگاہ میں بھی نہیں مل لی یا بہت محدود تعداد میں مل رہی ہے تو باقی تمام لوگ گھروں میں جماعت بنا کے جیسے ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی ویسے ہم عید الازحہ کی نماز پڑھیں گے اللہ سے دعاہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اس محلک وائرس سے اس کوویڈ نائنٹین سے ساری انسانیت کی اور ہمارے ملک کی رب العالمین حفاظت فرمائے جو لوگ بھی اس وائرس کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل عجل عطا فرمائے ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ